دوستو ایپل دوہزار بائیس کے چھپنوے میچ میں کولکاتا نے ممبئی کو باون رنوں سے ہرا دیا وہیں اس میچ میں کےکی آر کی ٹیم نے روحید شرما کے ساتھ ایک گھٹیا حرکت کی جسے دیکھ سب حیران رہ گئے جسے دیکھ کمنٹری کر رہے سنیل کعوسکر بھڑک اٹھے اور انہوں نے امپائر اور کےکی آر کے کھراریوں کو پھٹکار لگا دی جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں وہیں اگر آپ بھی روحید شرما کو دنیا کا بیسٹ کپتان مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پیل دوہزار بائیس میں اپنی امیدوں کی دور کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہے شریع سیر کی کپتانی میں کولکاتا نے خراب دور سے ابرتے ہوئے ممبئی انڈیانز کو باون رنوں کے بڑے انتر سے ہرا کر پلی آفز کی ریس کے لیے اپنی دعویداری کو زندہ رکھا ہے دعویدار لگ رہی تھی لیکن ٹیم کے بلے بازوں نے اپنی اور سے بلکل بھی یوگدان نہیں دیا اس پر پیٹ کمینز کی بہترین گین بازی اور ککی آر کی زبردست فیلڈنگ نے ممبئی کی راہ مشکل کرتے ہوئے صرف 113 رنوں پر ممبئی کو ڈھیر کر دیا اس جیس سے ککی آر کے 10 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور وہ پلی آفز کی ریس میں بنی ہوئی ہے اس میں میں ککی آر ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نتیش رانہ اور وینکٹے شہیر کی 43-43 رنوں کی پاریوں کے دم پر 20 اوور میں 9 وکیٹ کھو کر 165 رن بنائے تھے وہیں ممبئی کی طرف سے عشان کشن نے 51 رنوں کی پاری کھیلی ان کے علاوہ کوئی بلے باز اچھے رن نہیں بنا سکا یہی کارن آرہا کہ ممبئی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں دوستو اس میچ میں ککی آر کی ٹیم نے روحید شرما کے ساتھ ایک گھٹیا حرکت کی جسے دیکھ سب حیران رہ گئے یہاں دوستو دراصل جب ممبئی 166 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری تب پہلے اوور کی آخری گین پر روحید کے خلاف کیج کی زوردار اپیل ہوئی جسے امپائنٹ نے نوٹ آؤٹ دے دیا جس کے بعد ککی آر نے ڈی آر اس لیا الٹرائیج میں صاف نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ گین نے بلے کا کنارہ لیا ہے یا نہیں ہانا کی تھرڈ امپائن نے روحید کو آؤٹ دینے کا فیصلہ کیا روحید اس فیصلے سے کافی زیادہ نراج دکھے انہیں لگا نہیں تھا کہ یہ آؤٹ ہے لیکن پھر کیکی آر کے کھلاڑیوں نے ان کے ساتھ ایک گھٹیا حرکت کر ڈالی ٹیم ساؤدی اور بنکٹیش ایئر انہیں چھیڑتے ہوئے دکھے وہیں شریح سیئر کو بھی ہستے ہوئے دیکھا گیا کیونکہ انہیں بھی یقین نہیں ہوا کہ اسے آؤٹ کیسے دیا گیا ہے حالانکہ روحید نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور نراج ہو کر پاویلین لوٹ گئے وہیں دوستو یہ سب ہوتا دیکھ کمنٹری کا رہے سنیل گاوسکر بھڑک اٹھے اور انہوں نے امپائر اور کیکیا کے کھلاڑیوں کو پھٹکار لگا دی سنیل گاوسکر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ روحید کا وکیٹ گرنا ہی میت کا ٹرننگ پوائنٹ رہا اس سال کے آئی پیل میں امپائرنگ کا اسطر کافی نیچے رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ روحید آؤٹ تھے کیونکہ گین بللے کے پاس آنے سے پہلے ہی الٹرائیت پر سپائیک دیکھا گیا تھا اور جب گین بللے کے نزدیک آیا تھا تب وہی سپائیک تھا ایسے میں بہت کنفیوجن تھا اور امپائر کے پاس کنکلوزیو ایویڈنس نہیں تھا ترولز کے مطابق اسے نوٹ آؤٹ دیا جانا چاہیے تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھرڈ امپائر نے بڑی غلطی کر دی ہے گاوسکر نے آگے کہا امپائر نے یہاں غلطی کی لیکن کےکی آر نے جس طرح سے روحید کو چھیڑا وہ بہت غلط بات تھی روحید ایک دگج کھلاڑی ہیں اور انہیں رسپیکٹ دینا چاہیے لیکن یہاں پر کےکی آر کے کھلاڑیوں نے گھٹ یا حرکت کی بھلا ہو روحید کا کی انہوں نے یہاں پر کچھ کہا نہیں تو دوستوں آپ کی رائے میں روحید شرما آؤٹ تھے یا نوٹ آؤٹ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار